بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑے والا چمچ دو ہم بیسن کے شامل کر لیں گے 1 ٹی سپون زیرہ شامل کر لیں گے 1 ٹی سپون جوین شامل کر لیں گے 1 ٹی سپون خوشک دھنیا شامل کر لیں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا مکچر بنا لیں گے اب میں نے اس کا مکچر بنا لی ہے نہ اتنا گاڑا ہو نہ پتلا ہو یہ اس طرح کرونا چاہیے اب اس کو تھوڑی دیکھ سپیے دیں گے اب اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا شامل کر لیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے کوکنگ آئل کو میں نے ہلکی آنچ پر گرم کر لی ہے ابھی بھی ہلکی آنچ ہے اب اس میں اس طرح شامل کر لیں گے میں سپشوششش دیروس اب ان کو ہلکی آنچ میں ہی فرائی کرنا ہے اس طرح ان کی دونوں سائیڈ فرائی کر لیں گے اب ان کی دونوں سائیڈ براون ہو گئی ہے اب ان کو میں نکال لوں گی اب ہمارے بڑے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ بلکل بزار جیسے بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ بنے ہیں یہ بول میں میں نے ایک گلاس پانی کا لیا ہے اب اس میں بڑے شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو تھوڑی دیر پانی میں رکھ دیں گے ایک میں نے بڑا باؤ لی ہے اس میں بڑے تین چمچ دہی کے شامل کر لیں گے یہ دونگے والا چمچ ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے اب اس کو میں پھینٹ لوں گی ہاف ٹی سپون سفید زیرہ شامل کر لیں گے ہاف ٹی سپون نمک اب اس کو میں نے پھینٹ لی ہے اب بلوں کو اس طرح پانی سے نکال لیں گے اب اس میں جو میں نے پھینٹ کے رکھی تھی وہ دے ہی شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں سبز مرد شامل کر لیں گے سبز مرد شامل کر لیں گے پودینہ شامل کر لیں گے تھوڑی سی اور سبز مرد شامل کر لیں گے اب اس کے اوپر سبز پودینہ اور سبز مرد کی چٹنی شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے دئی بڑے تیاروں چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں بلکل بزار جیسے بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ شکرل ہے ملتے ہیں جیسے اللہ حافظ تک ملتے ہیں ملتے ہیں حافظ